موسیقی بھول جائیں انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے انتخابی صلاحات کیس میں چیفز دستس کے رمارکس کہا الیکشن تمیشن بے بس ہو جائے تو اور بات کہ اس قانون کے تحت امیدوار کے مکمل قواعص بتا دیں پارلمنٹ سپریم ہے اسی نے قوانین بنا ہے فارم تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں کاغذات نامزدگی میں ترمیم سے متعلق درخواستوں پر سپریم فورٹ کا لارجر بینج بودھ کو سمات کرے گا عام انتخابات کا تبل بجا تو سیاستدانوں نے کمر قسلی الیکشن کمیشن سے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کرنا شروع کر دیئے آٹھ جون تک جمع کرائے جا سکیں گے پنجاب اور وفاف میں 49 میگا منصوبے ہیں اگر میں عودے پر ہوتا تو بہت سے نامکمل منصوبے اس وقت مکمل ہوتے کیا کسی اور حکومت نے ایسے منصوبے بنائے نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا اگر نیب فورٹ میں نا پھسا ہوتا تو صاحب یہ کلواری چنل دکھاتا 24 گھنٹے کا سفر اب 12 گھنٹے کا رہ گیا ایک قساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس پر سمات 1978 کے شیئر سیل معاہدے کے مطابق تاریخ شفیع اور محمد حسین شراکت دار تھے جی آئی ٹی نے پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن شہزاد سے رابطہ نہیں ہو سکا واجد زیہ کا بیان خواجہ حارس کی جرہ ساکھ پانی کیس میں شہباز شریف آج پیش ہو جائے ریکارڈ بھی ساتھ لے کر آئے ایسے ساکھ بیرو نہار کی سابق وزیرالہ پنجاب کو ہدایت خیب پختونخواہ میں نگرہ وزیرالہ کے تقرر کا معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے بھیجے گئے نام الیکشن کمیشن کو معصول پنجاب اور بلوچستان میں آج بھی نگرہ وزیرالہ کے تقرر کا معاملہ حل طلب آئیشہ اہد کی حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنے کی درخواست انظام آئیت کیا کہ حمزہ شہباز نے گھر شفٹ کرنے کے بہانے نکانامہ لیپ ٹاپ اور دستاویزات چھوڑی کرا دی حمزہ شہباز اور علیمران رات بھر تشدد کرتے رہے عزیر بلوچ میرا دوست نہیں بھائی ہے انتخابات میں حصہ لوں گا حبیب جان بلوچ کی لندن سے کراچی آمد پر میڈیا سے گفتگو کہا مقدمہ کا سامنا کروں گا عدالتوں پر اعتماد ہے اسی لیے واپس آیا پاک پاچھ کے ترجمان آج شام چار بجے پریس کانفرنس کریں گے سیکیورٹی صورتحال کا آہتہ کیا جائے گا پانی دو پانی دو کراچی والوں کا وارٹر بورڈ مافیا کے خلاف احتجاج مشتہل افراد ناظم آباد میں وارٹر بورڈ کے دفتر میں گھس گئے شدید نار بازی مردان میں بھی بجلی کی لورڈ شیڈنگ نے دن کا سکر راز کا چین غارت کیا تو شہریوں کا صبر جواب دے گیا مشتہل افراد نے گرڈ سٹیشن پر دھاوا بول دیا پولیس نے متعدد مظاہرین کو دھر لیا کند پروپ میں آج بھی ایک آر ماہ کی گود اجڑ گئی خسرے سے متاثر ایک آر بچہ دم توڑ گیا چار ماہ میں یہ وبا چوہتر بچوں کی جان لے چکی سددانوں کی قسمت کا فیصلہ پچیس جولائی کو ہوگا اور ناظرین الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور لے جمع کرانے کا سلسلہ آٹھ جون تک جاری رہے گا اسی پر مزید بات کریں گے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمائنو مائندگان سے یاسر نظر جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے جبکہ کراچی کی صورتحال ہمیں بتائیں گے شہریار ساجر سب سے پہلے بڑھیں گے یاسر نظر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور حاصل کرنے کا پہلا دن ہے جس کے لیے اب تک مجموعی طور پہ پانچ امیدوار جو ہیں ان کی طرف سے کاغذات جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں جس کی طرف اجمل بلوٹ جو ہیں تاجر رینما ہے ان کی طرف سے انہیں ففٹی تھی کے لیے کاغذات جو ہیں ازاد امیدوار کے طور پہ حاصل کیے گئے ہیں اسی طرح جو افضل کھوکر ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں انہیں ففٹی ٹو کے لیے انہوں نے کاغذات آسل کی ہیں اسی طرح آشیہ گولہ لئی کی جو پارٹی ہے ان کے امیدوار جو ہیں انہوں نے بھی یہاں سے کاغذات نامزدگی آسل کی ہیں تو اس طرح مجموعی طور پہ اب تک پانچ امیدوار جو ہیں جن میں زیادہ تر امیدوار جو ہیں ازاد امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی آسل کی ہیں اس طرح اس طرح آج پہلا دن ہے مزید تین روز تک کاغذات نامزدگی آسل کرنے اور جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے جاری رہے گا تاہم کسی بڑی شخصیت نے جو صاحب کا عدوار میں وزراء رہے ہیں یا اعلیٰ شخصیات جن میں سے سیاسی بڑے نامیں اب تک ان میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچا لیکن ابھی فیلال جو کاغذات کی وصولی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے سارا جو شیڈول ہے اس میں تبدیلی کی تھی ایک دن پہلے یہ سارا معاملہ ہونا تھا لیکن آج سے یہ بقاعدہ طور پر عمل شروع ہوا ہے اور اس کے لیے آج سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا رہے ہیں ایک روز پہلے یہ عمل شروع ہونا تھا لیکن اس میں تاخیر ہوئی ہے کراچی میں صورتحال کیا ہے یہ بتانے کے لیے شہریہ ساجد ہمارے ساتھ ہے شہریہ ساجد کہیے گاہ کراچی میں کسی اہم رہنما نے اب تک وصول کیے ہیں کاغذات نامزدگی آج سے بلکل سیڈی کورٹ میں میں موجود ہوں اور یہاں پر جیف جسٹس کے حکم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج سے کاغذات نامزدگی کے جو فارم ہے وہ جمع کرائے جا سکتے ہیں اور لیے بھی جا سکتے ہیں صبح آٹھ بجے سے چار بجے تک جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے جبکہ آٹھ جون تک جو ہے یہ فارم حاصل بھی کیا سکتے ہیں اور جمع بھی کیا سکتے ہیں سب سے پہلے جو یہاں پر امیدوار آئے تو جو کینڈیڈیٹ یہاں پر آئے تھے فارم حاصل کرنے کے لیے وہ ازاد امیدوار تھے محمد ارشاد انہوں نے سب سے پہلے یہاں سے فارم حاصل کیا اور این اے ٹو فورٹیس کے لیے لیا ہے اور وہ جو ہے علاقہ جو ہے وہ لیاری کا ہے اور کاغذات نامزدگی کے لیے انہوں نے یہاں سے فارم حاصل کیا ہے اس کے علاوہ اگر بڑے ان کی بات کی جائے امیدواروں کی بات کی جائے تو چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری جو ہے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے یہاں سے کاغذات نامزدگی کا فارم جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور وہ بھی این اے ٹو فورٹیس کے لیے ہے اس کے علاوہ محمد اویس ایم کیو ایم کے سابق رکن اور صوبائی اسملی ہے انہوں نے ٹو فورٹی فور کے لیے یہاں سے فارم حاصل کیا ہے اس کے علاوہ آٹھ جون تک فارم حاصل بھی کیا سکتے ہیں اور جمع بھی کیا سکتے ہیں اس کے علاوہ آٹھ تاریخ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کی لسٹ یہاں پر عویزہ کی جائے گی اس کے علاوہ چودہ جون کو تمام جتنے بھی امیدوار جو سیلیکٹ ہوئے ان کی جانت پرتال کی جائے گی چھیک ہے چودہ جون کو جانت پرتال کی جائے گی لیکن یاسر نظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسلام آباد میں بتائیے گا کہ جب کوئی بھی میمبر کوئی بھی شخص یہاں پر فارم کی حاصل وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں یا بلکل سادہ سا عمل ہے فارم وصولی کا جی بلکل کیونکہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنا کسی بھی امیدوار کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے امیدوار کا آنا خود بھی ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف سے جنمائندہ ہے وہ بھی کاغذات حاصل کر سکتا ہے تو اس طرح جو کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا مرلہ ہے اس میں ایک تعید ایک کنندہ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو کاغذات نامزدگی وصولی کا عمل ہے اس کے لیے کوئی اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ نہیں پوچھے جاتے لیکن جب یہ عمل آگے بڑھتا ہے اور آگے کاغذات جمع کروانے کا مرلہ آتا ہے تو اس وقت کس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے تھے گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی جس طرح سوالات پوچھے جا رہے تھے تو اس طرح ابھی تک جو امیدوار آئے ہیں صرف انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں اور یہاں سے اب زیادہ تر جو امیدوار ہیں ازاد امیدوار تھے اب یہاں سے واپس روانہ بھی ہو چکے صحیح ابھی کوئی سوالات نہیں پوچھے جا رہے ہیں بس فارم دیے جا رہے ہیں اور یہ فارم جو ہے یہ آٹھ جون تک واپس جمع کرائے جا سکتے ہیں یاسر نظر آپ اسلام آباد سے اور شہریہ ساجد آپ کراچی سے ہمارے ساتھ تھے آپ دونوں کا شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم تو اضافی بجلی چھوڑ کر گئے تھے میرے دور میں تو سب ٹھیک تھا اگر میں عودے پر ہوتا تو بہت سے نامکمل منصوبیں مکمل ہی ہو جاتے انہوں نے کہا کہ کاؤخزات نامزدگی فیصلے پر اپنا عدی عمل دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ سنگل رکنی بینچ کیسے پارلیمنٹ کے فیصلے کو معتل کر سکتا ہے ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم اضافی بجلی چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے کی ایک ازمیدار ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صحافیوں سے یہ بھی کہا ہے کہ سنگل رکنی بینچ کیسے پارلیمنٹ کے فیصلے کو معتل کر سکتا ہے احتسام عدالت میں نواز شریف پیش ہوئے تو اپنے دور میں سب ٹھیک ہونے کا بتایا کہہ دیا کہ ہم اپنے کی ایک ایک ازمیدار ہے صحافیوں نے جب غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ آج کل بجلی بہت جاتی ہے تو نواز شریف نے کہا ہم سب ٹھیک چھوڑ کر گئے انہوں نے کہا شہباز شریف شاہد خاقہ نباسی نے بہت سے منصوبوں کا افتداء کیا پنجاب اور وفاق میں 49 میگا منصوبے ہیں جن میں اسپطال کالج یونیورسٹی ہیں الگ ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کام کسی اور حکومت نے کیے کیا کسی اور حکومت نے موٹر وے بنائی کیا موٹر وے پر کسی اور حکومت کا نام لکھا ہے ملتان کراچی موٹر وے بنی تھی جو مکمل نہ ہو سکی میں عوضے پر ہوتا تو یہ منصوبہ مکمل کرتا کچھ کنال کا منصوبہ تاریخی منصوبہ ہے نیلم جہلم اور تربیلہ کے پروجیکٹ دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ لواری ٹینل دیکھ لیں جو سردیوں میں بند ہو جاتا تھا لواری ٹینل کا 24 گھنٹے کا سفر اب 12 گھنٹے کا رہ گیا ہے اگر نیت پورٹ میں نہ پھسا ہوتا تو آپ کو لواری ٹینل دکھا تھا کاغذات نامزدگی سے متعلق فیصلے پر نواز شریف نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے پوچھا کہ سنگل رکنی بینچ کیسے پارلیمنٹ کے فیصلے کو محتل کر سکتا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر نون لیگ شہباز شریف کی زیرے صدارت پارلیمانی بورٹ کا اجلاس چاری ہے اجلاس میں سرگودہ ڈیویجن کے ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز کمر جببار سے کمر اجلاس میں کون کون سے رہنما شریف ہیں جی سینٹی سرکنی پارلیمانی بورٹ بنایا گیا تھا نواز شریف آج اپنے روپیار کی وجہ کہ اس بورٹ میں شرکت نہیں کر سکے ہیں شہباز شریف والبرتہ اس بورٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ شاہد خارکال آباسی زفر اقبال جھگڑا راچہ پرویزہ شرف یہ تمام لوگ یہاں اس وقت سے شریف رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے آج سرگوڈا ڈیویزن داولپنڈی ڈیویزن ملتان ڈیویزن کے کچھ امیدواروں کے آج انٹرویوز کرنے ہیں اور ان انٹرویوز کرنے کے بعد حلقہ وائز ان کو پھر ڈکٹے آلارٹ کرنے کا مردہ شروع ہو جائے گا شہباز شریف نے اجلاس سے شروع میں کتاب کرتے ہوئے تمام جو انٹرویوز کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہیں مختلف اجلاس کی ان کو ہدایت کی ہے کہ جن کارکوروں نے خاص طور پر پچھلے تین مارکہ دوران جو مسلمی قلوم کی طرف سے بڑے بڑے جلسے اور ریلیا کی گئی ہیں ان میں اپنا قردار عدال کیا ہے تو ان حلقوں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پریفر کیا جائے والا اس وقت ان کے جو لوگ شروع سکر تینے آئے ہیں لیکن سارا سال غیب رہے ہیں ان کو اتنا پریفرنس دی جائے کارکوروں کو آگے لائے جائے گی شہباز شریف نے تعقیز کی ہے خاص کر کے کمیٹی بھی تشکیل دی ہے کہ جن لوگوں نے جلسوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان لوگوں کو پریفر کیا جائے صدر نون لیگ شہباز شریف کی زیر استدارت پارلیبانی بورڈ کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں سرگودہ ڈیویجن کے ٹکٹس کا فیصلہ ہوگا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کمر جبار آپ کا شکریہ اور مسلم لیگ نون ہی کا ورکرز کنونشن آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں لیکن اطلاعات ہے کہ مسلم لیگ نون کو اسلام آباد میں دھڑے بندیوں کا بھی سامنا ہے ورکرز کنونشن ہی کے حوالے سے مزید بتائیں گے رانہ تارک رانہ تارک بتائیے گا کیا اس ورکرز کنونشن میں تمام دھڑے جو اسلام آباد میں موجود ہیں شرکت کریں گے یہ ملک بھر کی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی سیاسی گہمہ گہمی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہیں آج اسی سیسلے میں مسلم لیگ نون کا اسلام آباد میں ورکر کنونشن ہو رہا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی سابزادی مریم نواز